اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکب ٹیک دوستو آج آپ کو اس ویڈیو میں انسٹنٹ گیزر یا انسٹنٹ وارٹ ریٹر اس کو واش کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گا اگر آپ اپنے گھر میں جو پانی ٹینکی والا استعمال کرتے ہیں اگر اس میں زنگ کے مقدار زیادہ ہوگی تو یہ گیزر کچھ عرصہ چلنے کے بعد اس کے اندر جو پائپ ہیں جن میں پانی سرکل کرتا ہے وہ کافی آتا کہ زیادہ گندے ہو جائیں گے اور ان کے اندر زنگ جو ہے وہ اس طریقے سے جم جائے گا جس کی وجہ سے اس کا پانی جو ہے وہ جو اس میں سے گرم ہو کے نکلتا ہے وہ سلو ہو جائے گا اور بلکہ بہت سلو ہو جاتا ہے بعض وقت تو بلکل وہ آہستہ آہستہ سے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے پانی اس میں سے اور پھر اس کی وجہ سے گیزر کچھ بعض وقت یہ آن بھی نہیں ہوتا تو اس ایشو کو حل کرنے کے لیے اس کو پھر واش کرنا پڑتا ہے گیزر کو تو یہ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے اس کو واش کرنے کا لیکن اکثر لوگ اس کو شاب پہ لے جاتے ہیں اور اس کے کافی چارجز پھر ہوتے ہیں اس کو واش کرنے کے تو اس لیے میں آپ کو بلکل آسان سا ایک سمپل سا طریقہ بتاؤں گا جسے آپ خود اپنے گیزر کو واش کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کا اوپر ٹاپ کور جو ہے یہ اتار لینا ہے اس کو اوپر اور نیچے دو پیچھ لے گئے ہوتے ہیں وہ کھولنے سے بڑی بڑی آسانی سے یہ اس کا اوپر ٹاپ کور کھول جاتا ہے تو یہ کھولیں گے تو اس کے یہ دو جو آپ کو کلپ نظر آئیں گے ان دونوں کلپ کلپ کو الگ کر لینا ہے یہ اس کا ایک لیڈی کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا اس کے ٹمپریچر کو شو کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ دونوں کلپ یہ دونوں کلپ الگ کر لیں گے تو یہ اس کا ٹاپ کور اس سے الگ ہو جائے گا اور کور کو اتارنے کے بعد اب اس کے یہ تین لائٹر جہاں پہ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کے برنر جو ہے یہ حصہ اس گیزر میں سے نکال لینا ہے اس کو نیچے ان لیٹ جو لگا ہوا ہے گیس ان لیٹ نیچے والا جو اس ہے سینٹر والا اس کے ساتھ یہ صرف دو پیچھ لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ اس کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے تو یہ دونوں پیچھ اس کے ایک یہ والا پیچھ ایک بالکل اس کی سید میں نیچے ایک پیچھ ہوتا ہے یہ دونوں کھولنے سے یہ برنر سارے اس میں سے الگ ہو جائیں گے گیزر میں سے نکل آئیں گے اور ایک پیچھ اس کو اوپر بھی لگا ہوتا ہے جو نیچے والے کور کے ساتھ اس کو جوڑے رکھتا ہے یہ پیچھ اس کو بھی کھولیں گے تو پھر یہ برنر الگ ہو جائیں گے گیزر سے تو اب اس کے یہ برنر الگ کرنے کے بعد اس گیزر میں آپ کو صرف اور صرف یہ انلٹ کے ساتھ یہ اس کا پائپ جو لگا ہوا ہے ایک بڑے سے نٹ کے ساتھ اس پائپ کو الگ کر لینا ہے کھول لینا ہے یہ بیس نمبر کی چابی سے آپ اسے کھول لیں گے تو اس کو کھولنے کے بعد یہ پائپ تھوڑا سا اس کو یہ پیچھے ہٹا دینا اور تھوڑا سا یہ سائٹ پہ کر لینا اب اس کے بعد یہ سنٹر والا اس کا جو آوٹ لیٹ ہے جہاں سے پانی گرم ہو کے نکلتا ہے اس پائپ میں آپ نے تیزاب ڈالنا ہے تیزاب اتنا تیز نہیں ہونا چاہیے اگر تیز ہے تو جتنا تیزاب ہوگا اتنی اس میں پانی مکس کر لیں اور اس پائپ میں ڈالیں گے تو یہ یہاں سے ہوتا ہوا اس کے سارے اس کے جو باڈی ہے یہ جو اس کی ٹینکی ہے اس میں سرکل کرے گا اور اس کا جتنا بھی زنگ ہے وہ یہاں سے باہر نکل جائے گا اب یہ اس پائپ کو تھوڑا سا میں نے سائٹ پہ اس لیے ہٹا دیا تھا تاکہ اس میں سے جو گاند نکلے گا وہ گزر کے اندر نہ گرے تو اب اس سنٹر والے پائپ میں یہ تیزاب اس میں ڈالوں گا اور تیزاب آپ نے بلکل تھوڑا تھوڑا سا بلکل معمولی سا تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈالنا ہے اور جیسے ہی آپ اس میں تیزاب ڈالیں گے تو ایک دم سے آپ نے اس پائپ کا مو بند کرنا ہوگا ہاتھ سے یا آپ اس کو اس طریقے سے انگونٹے سے اس کے مو کو بند کر لیں گے تو جیسے ہی آپ اس کا تیزاب ڈالنے کے بعد فوراں سے اس کا مو بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس میں پھر وہ گیس ہی بنے گی اور اس گیس کی وجہ سے اس ٹینکی کے اندر جتنا زنگ ہوگا وہ اس دوسری سائٹ سے باہر نکل جائے گا تو اس طریقے سے اس کو تیزاب کے ساتھ واش کرنے کے دوران ایک دو احتیاط ہیں جو آپ کو وہ کرنی ہوں گی ایک تو یہ کہ اگر تیزاب زیادہ تیز ہے تو اس میں جتنا تیزاب ہے اتنی آپ نے پانی مکس کرنا ہے اور دوسری یہ کہ آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر کوئی گلاوز وغیرہ پہن لیں اگر تیزاب تیز ہے تو یا اگر آپ کی جلد اس سے زیادہ جلتی ہے تیزاب سے تو لازمی آپ اس میں پھر گلاوز کا یوز کریں گے تو یہ عمل جو اس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے بلکل تھوڑا تھوڑا سا تیزاب اس میں ڈال کے تو پائپ کے موہ کو بند کرنا ہے یہ عمل آپ نے کم سے کم پانس سے دس منٹ تک اس گیزر کے ساتھ کرتے رہنا ہے اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بوتل کے اندر تھوڑا سا آپ نے تیزاب لینا ہے بوتل کو فل بارنی دینا ہے اور تیزاب جو ہے وہ گیزر کے اوپر زیادہ نہیں کرنا چاہیے اب اس کے بعد جب آپ اس کو اس طریقے سے ساف کر لیں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پانس سے دس منٹ تک اس کو اسی طریقے سے ساف کرتے رہنا ہے تو جب آپ اس کو ساف کر لیں گے دوسری سائٹ سے جب ساف پانی آنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس پائپ کو واپس سیم بلکل اسی طریقے سے اس کے اوپر ربڑ واشل لگی ہوتی ہے تو یہاں سے پانی لیک نہیں ہوتا واشل کی وجہ سے تو اس پائپ کو دوبارہ سے تھوڑا سا سیدھا کر کے اس انلیٹ کے ساتھ یہ وارٹر انلیٹ ہے اس انلیٹ کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے واپس اس کو لگا دینا ہے تو اب اس کے بعد یہ اس کا برنر جو اتارا تھا اس برنر کو بھی واپس اسی جگہ پہ لگا دینا ہے نیچے جہاں پہ یہ درمیان والا جو ایک اس سائس کا اس کے اوپر ربڑ واشل ہے وہ ربڑ واشل یہاں سے مس نہیں ہونی چاہیے تو اس ربڑ واشل کا خیال کرتے ہوئے اس برنر کے اس کا جو سارا یہ اس سائس برنر کا اس کو واپس اسی طریقے سے واپس لگا دینا ہے نیچے والے اسے کے ساتھ دو ہی پیچ میں نے آپ کو بتایا تھا لگے ہوئے ہیں ایک یہ اوپر ایک بلکل اس کی سیدھ میں نیچے تو یہ دونوں پیچ لگانے سے اور اوپر سے جو ایک پیچ اتارا تھا جو اس کے نیچے والے کور کے ساتھ اس کو فکس کرتا ہے وہ بھی واپس لگا دیں گے تو یہ برنر اس کے اس میں واپس فکس ہو جائیں گے تو اب اس برنر کو اس میں فکس کرنے کے بعد یہ گیزر آپ کا بلکل اچھے طریقے سے واش بھی ہو چکا ہے اور مکمل طور پر یہ جڑ بھی گیا ہے اب اس کو میں اینگ کر کے تو اس کا یہ دیکھیں پانی کا پریشر بھی دیکھ لوں گا اور اس کو اس کا فلیم وغیرہ بھی دیکھ لوں گا تو ابھی یہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے اور اس کا پانی کا پریشر بھی ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے آپ اپنے گیزر کو واش کر سکتے ہیں اگر آپ کے گیزر میں یہ پرابلم ہو اس کا پانی کا پریشر بلکل سلو ہو تو آپ اس طریقے سے اس کو واش کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ اس کی چھوٹی سی پتری لگتی ہے وہ دو پیچ لگانے سے یہ پتری اس کے اوپر فکس ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کا اوپر جو ٹاپ کور اتارا تھا دونوں کلپ وہ واپس لگا کے ان دونوں کلپ کا سائز الگ الگ ہوتا ہے تو ان کو واپس لگاتے وقت آپ کو کوئی اتنی مشکل پیش نہیں آئے گی تو اس طریقے سے ان کو کلپ کو واپس لگا کے اوپر ٹاپ کور اس کا بند کر دیں گے اس کے دونوں پیچ جو اتارے تھے اوپر سے اور نیچے سے ان کو بھی واپس لگا دیں گے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر واقعی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ نوٹیفکیشن بیل پہ بھی کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے انشاءاللہ دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں ملقات ہوگی کسی اور گیس اپلائنسز کے کسی اور ایشو کے ساتھ تو تب تک کے لئے اپنا حیارہ کیے گا اللہ حافظ